موسیقی 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 کرتا گرہن کریں اس کے جیون میں پویتر آتما کو بھیج کر آپ کارے کریں تاکہ اسے بہتری منوشت میں نئی سرشتی بنا کر اپنے پتر کے سوروپ میں پرگٹ کر کے اپنی مہیمہ کو پرگٹ کریں پربو ہم آپ کی اس یوجنا کے لیے اور آپ کے کاریوں کے لیے جو آپ اپنی یوجنا کے دورہ ہم سب وشواس کرنے والوں کے جیون میں کرتے ہیں ہم وشواس بھی کرتے ہیں اور دھنیواد بھی کرتے ہیں اور چاہتے پربو آپ کا کارے ہر وشواس کرنے والے کے بھیتری منوشت میں شروع ہو اور پون ہو اور ہر ایک وشواسی آپ کے پتر پربویشو مسیح کی اس جیوتی کو پرگٹ کر کے اب آپ کی مہیمہ کا کارن بنیے ساری مہیمہ آپ کو ملے اس پراتھنا کو آپ کے کلوتے پتر پربویشو مسیح کی نام سے مانگیے آمین پریز در لارڈ دہ وائس آف گاڈ سیشن فورٹی فور جو سوہ سمچار ہے وہ دیبوے جیوٹی کا پرکاشن ہے جس light of revelation is called the gospel of jesus christ یہ جوتی کا پرکاشن اس کو کہتے ہیں the gospel of jesus christ یعنی یشو مسیح کا سو سمچا paul said that jesus christ has brought life and immortality to light through the gospel paulus کہتا ہے کہ یشو مسیح brought life یعنی جیون کو لایا and immortality to light through the gospel اور سو سمچار کے دوارہ وہ امرتہ کو لے کر آیا جوتی کے روپ میں دوسرا تموتی اس کا پہلا ادھیا ہے اس کا دس پت پڑھئے پر اب ہمارے ادھار کرتا مسیح یشو کے پرگٹھ ہونے کے دوارہ پرکاشت ہوا جس نے مرتیوں کا ناش کیا اور جیون اور امرتہ کو اس سو سمچار کے دوارہ پرکاشمان کر دیا انگلیش میں پڑھ دیجے ہندی انگلیش دونوں پڑھتے ہیں تاکی جو ہندی نہیں سمجھتے وہ انگلیش میں سمجھے جو انگلیش نہیں سمجھتے وہ انگلی میں سمجھے ہمارے پرکاشر ہو نانے ہیں the appearing of our Savior Jesus Christ who ennelled death جس نے مریتیو کو ہرا دیا ennelled death and made it مریتیو کو پربھاو ہین کر دیا and brought life and immortality immunity یعنی anant mریتیو کا جو immunity immunity کا مطلب سمجھتے ہیں جس کی immunity کا موٹی روک تڑا تڑا لگتا ہے یعنی آپ کی شمتہ روک پرتی روڈک شمتہ ایسے ہی مریتیو کو مریتیو میں جانے کی جو ہماری شمتہ ہے ہم مریتک ہیں ناشمان ہیں ہمیں اس ناشمان مریتیو سے بچنے کے لیے اور اس سے ہمارا پرتی روڈک شمتہ پیدا ہو تاکہ ہم مریتیو کو روک سکیں ییشو مسیح نے یہ کارے کیا کہ ہم مریتیو کو روک کر انت جیون کی اور جا سکیں immunity پیدا ہو to light through the gospel یعنی یہ سو سمچار کے پرکاش کے دوارہ ہمیں ملتا ہے تو سو سمچار کیا شبد والا ہے کہ پرکاش ہے اور یہ پرکاش ہی آپ کے جیون میں جیون کی جیوتی بن کے آئے گا دیکھئے spiritual life کی پریبھاشہ سمجھ لیجئے بھٹکنے سے اچھا ہے life plus light is equal to spiritual life spiritual life میں دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے جیون کا اور جیوتی کا اسی لئے یشو مسیح نے کہا تھا جو کوئی مجھ پر وشواس کرے گا وہ اندکار میں نہیں چلے گا پرنتو جیون کی جیوتی پائے گا یعنی وہ جیون پائے گا جیوتر میں جیون آپ کی جیون سے جیوتی پرکٹ ہونی چاہیے جیون کی جیون کی جیوتی کا سروت ہے پاولوز جو ہے اس سوسمچار کے وشے میں کہتا ہے کہ یہ کیول یہ سوسمچار یعنی پربو یشو مسیح کا سوسمچار جو پاولوز کے دوارہ کلیسیا کو دیا گیا ہے سوسمچار بہت سے چل رہا ہے لیکن جو پاولوز کے دوارہ دیا گیا the only source of light وہ کیول وہی جیون کی جیوتی کا سروت ہے and revelation اور اسی میں پرکاشن ہے یشو مسیح کا پرکاشن the god of this world has blinded the minds of the unbelieving یعنی اس سنسار کے عیشور نے عوشواسیوں کے منوں کو اندھیرا کر دیا ان کے mind کو blind کر دیا یعنی من کی آنکھیں سب کی اندھی ہیں کوئی دیکھ نہیں سکتا that they might not see the light of the gospel of the glory of christ تاکہ وہ پربو یشو مسیح کی اس مہیمہ کو جو سوسمچار میں ہے اس کا پرکاش ان کے جیون میں نا پرگٹ ہو who is the image of god جو پرمیشور کا سوروپ ہے دوسرا کرنٹیوں چارتی ہے کا چار پت پڑھئے ہندی پر انگلیش اور ان ان عوشواسیوں کے لئے پاولوز کہہ رہا ہے کس کے لئے یہ سوسمچار نہیں کام کر رہا ہے کنکے جیون میں یہ سوسمچار کا پرکاش نہیں چمک رہا ہے سمجھ لیجئے گا کون لوگ ہیں وہ لوگ جن کے منوں کو اس سنسار کے عشور نے اندھا کر رہا ہے جن کی بدھی سنسار کا عشور کہاں پہ اٹیک کرتا ہے بدھی پہ بدھی بھرشت ہو جاتی ہے اور وہ ویکتی آپ چاہے کسی بھی طریقے سے ان کو سوسمچار بتا دو دکھا دو سنا دو سمجھا دو نہ تو نہ بدھی پھر ہوئی ہے اس سنسار کے عشور نے بدھی کو بلائنڈ کر دیا اندھا کر دیا تاکہ مسی جو پرمیشور کا پرتی روپ ہے اس کے تیجو محسوس سمچار کا پرکاش ان کے جیون میں چمکے گئے نہیں چاہے کچھ ہو جائے اب کوئی جوادستی والی چیز ہے نہیں کہ جوادستی دماغ کھول کے open brain surgery کر کے ان کے لائٹ ڈال دیں یہ تو لائٹ آپ کے اندر آپ کو گرہن کرنی ہے گرہن نہیں کر پا رہے کیونکہ آپ کو اس سنسار کے عشور نے اپنی دشا میں پہنچا دیا ہے for the god of this world has blinded the unbelievers mind آپ دیکھیں یہاں پر تھوڑی دیر روح جاتے ہیں unbeliever کا مطلب کیا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے وشواسی ایک ہوتا اندو وشواسی ایک ہوتا علپ وشواسی اور ایک ہوتا او وشواسی یہ او وشواسی او وشواسی کا مطلب سمجھتے ہیں اس کی پریبھاشہ ہم آپ کو پہلے بہت دیکھیں او وشواسی کا مطلب ہوتا ہے وہ ویتی جو لگاتار وچن سنتا ہے کلیسیا میں بڑے بڑے اشترکرم دیکھتا ہے بڑی بڑے سب لوگوں کی زندگی میں بڑے بڑے اشترکرم دیکھتا ہے اپنے جیون میں بھی دیکھتا ہے بڑی بڑی گوائیاں سنتا ہے اس کے بعد بھی وہ ویسی کا ویسی رہتا ہے کوئی پریورت تک اس کا بیچار کبھی نہیں بدلتا اس کی سوچ نہیں بدلتی اس کا سوچنے کا ڈھنگ نہیں بدلتا اس کا وچن سے اس کو کوئی مطلب نہیں جی that they should that they should not discern that یعنی وہ پرک نہیں پاتا ستی کو پرک نہیں پاتا جی preventing them from seeing the illuminating light of the gospel of the glory of christ the messiah who is the image and likeness of god جو پرمیشور کا پرتیروح اس کا پرکاش اس کو نہیں مل رہا ہے یہ سب کچھ تو پربو کر رہا ہے ہمارے کرنے سے کچھ نہیں ہے ہم کو اس پر بھروسہ کرنا ہے اور ہم بھروسہ نہیں کر پا رہے ہیں ہم لوگوں کے کہے چل رہے ہیں اپنے من کے انسار چل رہے ہیں یہ اوشواسی کی دشاہ ہے یہ اوشواسی آدمی جو سنے گا سب کچھ جو دیکھے گا سب کچھ لیکن اس کے پر کوئی پرباو نہیں ہے اس کے اندر پرمیشور کے پرتیروح نہیں آتا ہے اس لئے پولوس کہتا ہے ہم اپنے کو نہیں پرنے پولوس کہا ہے ہم اپنے کو پرچار اپنے وشائے میں پرچار نہیں کر رہے ہیں کہ ہم بہت پہنچے ہوئے ہیں ہم آپ کے لئے پراتنا کریں گے اور یہ ہو جائے گا ہم آپ کو یہ بتا سکتے ہیں ہم اپنے کو پرچار نہیں کر رہے بھلکہ اپنے کو پرچار نہیں کرتے پرنتو مسیح یشو کو پرچار کرتے ہیں کہ وہ پربو ہے یہی کام کرنا ہے ہمیں لوگوں کو سیویے بتانا وہ پربو ہے اس کو گرہن کرو جی اور اپنے وشائے میں یہ کہتے ہیں کہ ہم یشو کے قارن تمہارے سیوک ہیں اس لئے کہ پرمیشور ہی ہے جس نے کہا اندکار میں سے جوتی چمکے اور وہ ہی ہمارے ہردیوں میں چمکا کہ پرمیشور کی مہیمہ کی پہچان کا جیان کہ پرمیشور کی مہیمہ کی پہچان کی جوتی یشو مسیح کے چہرے سے پرکاشمان ہو جب آپ اس میں پرکاشم انددر کہ جیون سے پرمیشور کی مہیمہ کو الہ مگdzإمہ گئے تو آپ کے جیون سے ضرور پرکاشی هیم کی پرکاشمان ہو شرور یعنی آپ کے دعوان اس کو مہیمہ ملتی ہے آپ اگر اس کے پرمیشور مسیح کو اپنے جیون میں اُدھار کرتا گرہن کرتے ہیں اور اس جیوتی میں چلنا شروع کرتے ہیں جیوتی میں بڑھنا شروع کرتے ہیں مہیمہ کس کی ہوتی ہے پرمیشور مسیح کے اور پربو یشو مسیح کے دوارہ پتا کی بھی یہ ڈائریکٹ کنیکشن ہے اوپن دیئر آئی جی جب یشو مسیح نے پولوس کو نکت کیا کہ تو سو سمچار کا پرچار کر تو اس نے کہا میں تمہیں ان لوگوں کے بھیج میں بھیج رہا ہوں جو بلائنڈ ہے ان کے من کی آنکھیں اندھیری ہیں فیزیکل آئیز تو کھلی ہے لیکن ان کے من کی آنکھیں بدھی ایک دم بھرشت ہے آئیز اوپن دیر آئیز تاکہ تو ان کی آنکھیں کھولے تاکہ وہ اندھکار سے مڑ کر جیوتی کی ہو رہا ہے ترن تو لائٹ اینڈ فرم دا ڈومینیون آف سیٹن یعنی شیطان کے اندھکار سے چھوٹ کر کہاں آئے ڈومینیون آف سیٹن پرمیشور کے ادھکار میں آئے ان آرڈر دیٹھے میں ریسیو اور اس کرم میں ایسا یہ سب کرموار ہونا ہے اس لیے تاکہ ایسا ہونے سے دی میں ریسیو فارگیم نیس تاکہ وہ اپنے پاپوں کی شما پراب کریں اور ان لوگوں کے ساتھ جو ہمارے میرے دوارہ پاویتر کیے جاتے ہیں وہ پرمیشور کی میراس وشواس کے دوارہ پرمیشور کی میراس کو پراب کریں پریلتو کام چھبیس ادھیا ہے اس کا اٹھارہ پت تینکیو جیزس تے کہ تُو ان کی آنکھ ییشو مسی نہیں کھول رہا کس کو بھیج رہا کیوں بھیج رہا ییشو مسی کیوں نہیں کھول رہا ہم نے آپ کو بتایا نا پرمیشور ایک ویقتی کے دوارہ کارے کرتا ہے سوہم کبھی نہیں پرمیشور کام کرے گا پرمیشور نے ہر چیز کا کرم بنایا ہوا اور وہ کرم میں آپ کو دیکھنا ہے کڑی آپ کسی ایسی ویقتی کے سمپرک میں جائیے جس کا سمپرک پرمیشور پربو ییشو مسی سے ہو پاویتر آتما سے ہو اور پاویتر آتما کے دوارہ پربو ییشو مسی سے ہو پربو ییشو مسی کے دوارہ پتا سے ہو اسی لئے اس نے اپنے چیلوں سے کہا تھا جو تمہیں گرہن کرتا ہے وہ مجھے گرہن کرتا ہے اور جو مجھے گرہن کرتا ہے میرے پتا کو کوئی میرے بھیجنے آلے کو گرہن کرتا ہے تو ایک ویقتی کو آپ جب گرہن کرتے ہیں وہ بھی سچا اگر ہے تو آپ سیدھے پتا تک چلے جاتے ہیں آپ کا سمبند ہو جاتا ہے اور یہیں پہ اس پرتوی پر دھوگے ہیں ویقتی صحیح ملنا بہت سے پاولوس کو اسی لئے پاولوس کے وشہ میں آپ کو پوری جانکاری ہونی چاہیے ییشو مسی کی بائیو گریفی ہو سکتا آپ کو سمجھ میں آگئی ہو پتا نے اس کو بھیجا پویتر آتما کی دورہ وہ پرگٹ کیا گیا پویتر آتما کی سامرت میں ہو کر اس نے کام کیا لیکن چیلے اس نے کیوں بنائے سب سے پہلا کام اس نے کیا کیا ییشو مسی نے بھکت نہیں بنائے چیلے بنائے آج لوگ کیا کر رہے ہیں مسیح میں بھکت بنا رہے ہیں میمبر بنا رہے ہیں یہ نہیں بنانا تھا آپ کو پربو ییشو مسی کا چیلہ بننا ہے پہلا کام اگر آپ اس کے سچے چیلے ہوں گے تو آپ کے دورہ پتا پتر پویتر آتما تینوں پرگٹ ہو کے کام کریں اور جو آپ کو گرہن کرے گا اس کو پتا پتر پویتر آتما گرہن کریں گے یہ کرم ہے آرڈر ہم آپ کو یہ ورڈ آرڈر اسی لیے آپ کے مائنڈ میں ڈال رہے تھے تاکہ آپ ہر چیز کو کرموار طریقے سے پرمیشور اگر سیریز میں کام کرتا ہے کبھی بھی اچانک سے کچھ بھی ادھر گذر جادو کر نہیں ہے اور اس لیے وہ سیریز آپ کو سیکھنی ہے کہ وہ سیریز کیا ہے جس سیریز میں پرمیشور کام کرتا ہے یہ اب پڑھئے کہ تُو ان کی پتا پتر پویتر آتما پولوس کو بھیج رہے کہ تُو جاؤ اور ان کی آنکھیں کھولو یہ پولوس کن لوگوں کے لیے پریرت چنا گیا تھا یہودیوں کے لیے کیا انے جاتیوں کے لیے اوہ اس کا مطلب انے جاتیوں کا سبحاؤ جو بتایا گیا ہے نا نائنیم ہے اس سبحاؤ کے لوگوں میں پرمیشور ایک سپیشل اپوسل کو نیوکت کر رہا ہے پترس کو کیوں نہیں بھیج رہا پترس نہیں کر سکتا تھا پترس کو اس کارے کی شمتہ نہیں دی گئی تھی پترس کو یہودیوں کو شو سمچار سنانا تھا آنکھیں نہیں کھول لی تھی کیوں اس پہ کاؤنٹر کوئیسٹین ہونا تھی کیوں کیوں کی یہودیوں کے پاس سارے گرنت تھے ان کے پاس ساری جانکاری تھی they have the knowledge لیکن ان کے پاس لائٹ نہیں تھی لیکن انے جاتی کے پاس نہ تو جانکاری ہے نہ لائٹ ہے total darkness تو total darkness والوں کے لیے اسپیشل ویکتی بھیجا جاتا ہے اور اس کو یہ کام کے لیے نیوک کیا جاتا ہے کہ یہ کرنا ہوگا تم کو جا کے ان کی آنکھیں اسی لیے پاولوس کو آپ دیکھیں گے پریریتوں کے کام میں کہ وہ اسکول کرائے پہ لیتا تھا اور کلاس روم میں ان کو کوچنگ دیتا تھا وچن کی سکشہ دیتا تھا یہ مین کام تھا وہ ان کے ساتھ پوڑا پاٹ اور یہ گیت گانا اور پریزن ورشپ کرنا یہ سب نہیں کرتا تھا ریلیجوس ایکٹیویٹیز نہیں کرتا تھا سکشہ دیتا تھا وچن کی سکشہ پویتر آتما کی سامرد میں ہوگا یہی کام بہت ضروری تھا اندھی جاتیوں کے بیچے اور ان کو جب آپ لوگوں کے جیون میں ستے کا پرکاش آئے گا تو ان کو شیطان کے عدکار سے تاکہ آپ کو کیا کرنا تھا پولوس کو کرنا تھا کہ ان کی آنکھوں کو کھولنا تھا یعنی ان کے اندر یہ پرکاش 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 وچن کے دورہ پرمیشن کا وچن ایک پرکاش کیونکہ ہم نے کل دیکھا تھا پرمیشن نے کہا اجیاء اللہ ہو ون گوڈ سپوک دہ ورڈ آف گوڈ برنگز لائٹ اور اجیاء اللہ تھا تو جیسی وچن آپ کے اندر جائے گا ہردائے میں تو آپ کے اندر روشنی آ جائے گی تاکہ یہ کام اس لیے ضروری اگر وچن آپ کے اندر نہیں جائے گا تو آپ کے اندر روشنی نہیں آئے گی اور اگر اندر روشنی نہیں ہوگی تو آپ شیطان کے بندھن سے یا اس کے راجے سے نہیں نکل پائیں گے نکلنا آپ کو ہے ہم کو نکالنا نہیں ہے ہم کو تو کیول آنکھیں کھولنے والی باتیں کر دی ہے نا تو آئی اوپننگ باتیں پرمیشن کا وچن ہمیں وچن دینا تھا تاکہ وچن آپ کے اندر جائے پویتراتما کی سامرک میں اور آپ کے من کی آنکھیں جوتر میں ہو تاکہ آپ یہ دیکھو کہ آپ کہاں ہو جہاں نہیں ہونا چاہیے اور وہاں سے نکل کر جہاں ہونا چاہیے وہاں ہو جی کہ پاپوں کی شما اور ان لوگوں کے ساتھ جو مجھ پر وشواس کرنے سے پویتر کیے گئے ہیں میراس پائیں پرمیشور کے یعنی کلیسیا میں آئے ہیں جو پہلے سے وہاں لوگ ہیں جو پویتر کیے گئے ہیں ان کے ساتھ وہ بھی میراس پائیں یہ انجاتیوں کے لیے پرمیشور نے پولوس کو ٹھہرایا تھا یہ سیوکائی مکھے سیوکائی تھی فرجنٹائن سے یہ پولوس کے دوارے یہ کام شروع ہوا اور اسی وشاہ میں اس نے کلیسیاوں کو چٹھی لکھنا اور ان کو اس بات کے لیے جاگروک کرنا شروع کیا یہ جاگروکتہ والا کام ہے اور یہ جاگروکتہ پھیلانی پڑتی ہے یہ اویرنس والا کام ہے اسپریچول اویرنس اویرنس اباوٹ ٹرو گارڈ اویرنس اباوٹ اویرنس اباوٹ ایٹرنل لائف اویرنس اباوٹ اویرنس اباوٹ ہمارے ویچار کیسے ہیں ہم کن کن باتوں پر بھروسہ کر لیتے ہیں ہم کس کس طریقے کی باتوں میں بہت جلدی پھنک جاتے ہیں یہ سب اویرنس کا پارٹ ہے اور ہم کو وچن کے دوارہ پرمیشور کے وشاہ میں اویر کیا جاتا ہے اور یہی ایک سرال کام لوگوں کو پتہ نہیں کیوں کٹھن لگتا ہے اس میں کیا کٹھن ہے آپ کو تو صرف سننا ہے اور سمجھنا ہے اپنے من میں بنائے رکھنا ہے اس پہ منن کرتے رہنا تاکہ آپ کے اندر پرکاش آپ پرکاش کے ساتھ ساتھ چل سکو اس میں کوئی چیز ایسی نہیں تیوری کہ آپ کو کچھ کرنا ہے یا کچھ وہ ہے صرف اور آج کل تو بچہ بچہ سمجھ جاتا سرال چیز ہے لاسٹ میں ایک ورس پڑھئے جو آپ کو ملے گی گلاتیوں کی پتری اس کا پہلا ادھیا ہے اس کے گیارہ پت سے پڑھئے گلاتیوں کی پتری اس کا پہلا ادھیا ہے گیارہ پت سے ہندی میں پھر انگلیس میں اے بھائیوں میں تمہیں بتائے دیتا ہوں کہ جو جو سو سمچار پولوس نے جو سو سمچار سنایا ہے وہ منوشے کا سو سمچار نہیں ہے جی کیونکہ وہ سو سمچار مجھے منوشے کی اور سے نہیں ملا اور نہ مجھے اس کا مطلب سو سمچار منوشے کے دوارہ آپ کو کبھی نہیں ملے گا پھر کون دے گا نہ نہ لیکن وہ وقتی آپ کو اپنی اور سے نہیں دے سکتا ہے جس کو یشو مسیح چاہے گا پولوس کو کس نے دیا تھا یشو مسیح نے دیا تھا نا بہت دھیان دیئے گا کیونکہ ہمارا سوال سرل والا نہیں ہوتا ہے ہمارا سوال کٹھین والا ہوتا ہے اس لئے سرلتا والا جواب نہ دیا کیجئے پہلے رک جایا کیجئے ہم نے پوچھا ہے تو ہم بی بی کوششن نہیں پوچھیں گا اسکیوز می جی یشو سمچار مجھے منوشے کی اور سے نہیں ملا اور نہ مجھے سکھایا گیا ہے کس نے ملا یشو مسیح کے پرکاشن سے ملا اس کا مطلب آپ کو سو سمچار کیسے پرابت ہو سکتا ہے یشو مسیح کے پرکاشن سے اب آپ کہیں گے یہ پرکاشن کیا ہوتا ہے پرکاشن پرمیشور کے وچن اندر جائیں اور اس میں سے پرکاش نکل آئیں یعنی آپ کے دماغ میں بل جل جائے اچھا یہ مطلب ہے وچن آپ کے اندر جائے اور آپ کے دماغ میں بکی جل جائے اچھا یہ کہہ رہا ہے یعنی سمجھ میں آ گیا آئیڈیا آ گیا پولوس کو کس نے دیا یشو مسیح نے ڈائریکٹ اور یہ ڈائریکٹ یشو مسیح کا کام ہے کسی پاسٹر کا کام نہیں ہے آج کیوں نہیں لوگوں بارڈ اگین ہو رہے ہیں سو سمجھ چار لوگوں کو نہیں مل رہا ہے کیوں نہیں مل رہا ہے کیونکہ منوشی کے دوارہ نہ دیا جانے والا کاری ہے یہ یشو مسیح خود کر رہے ہیں اس لئے یشو مسیح نے کیا کہا تھا میں اپنی کلیسیہ بناوں گا اب بتائیے کہ کون اپنی کلیسیہ یشو مسیح سب اپنی اپنی بنا رہے ہیں لیکن یشو مسیح اپنی بنایا گا کیسے یشو مسیح اپنی کلیسیہ کو لوگوں کو سو سمجھ چار پرکاشن کے دوارہ دے دے گا لائٹ اور ان کے اندر وہ لائٹ آئی گا جس کے اندر یشو مسیح کی لائٹ آتی وہ انلائٹڈ کہنا وہی ویکٹی انلائٹڈ پرسن کہلاتا ہے اس کے اندر جیوتی آتی تب ہی تو یشو مسیح نے اپنے چیلوں سے کہا تھا میں جگت کی جیوتی ہو اور پھر اس نے کہا تھا تم جگت کی جیوتی ہو یعنی یہ جیوتی جو میں جگت میں ہوں جس جیوتی کو لوگوں تک لے جانے کے لئے تم ہم مادیم ہیں یشو مسیح کی جیوتی ہمارے اندر آئے گی اور ہمارے دوارہ وہ دوسروں تک جائے گی اسی کو پولوس کو اس نے ٹھہرایا تھا اسی کام کے لئے کہ یہ کلیسیہ کا وہ کام ہے جو میرے سیکنڈ کمنگ تک جائے گا تو پولوس کی انٹری آتی ہے نوے ادھیائے سے پریریتوں کے کام اور وہاں سے جو کام شروع ہوا ہے وہ کام پربو یشو مسیح نے اپنی کلیسیہ کو بنانا شروع کیا ہے بیچ میں بریک ہو گیا ہے آپ کو یہ بھی نہیں معلوم پروفیٹی کے لئے کیونکہ یہ جھوٹی سکشہ ہے اور یہ سب چیزیں پربو یشو مسیح کا پہلے یہ بھی ہو جانے گی سب کو جتنا بھرمیت ہو نہ ہو جائے کیونکہ یشو مسیح نے یہوں نامے دس ادھیا میں ایک بات بولی تھی میری بھیڑے میرا شبد سنتی ہیں وہ پرائے کے پیچھے نہیں جائیں گی ہے نا اور میری بھیڑے میرا شبد پہچامتی ہیں اور وہ پرائے کے پیچھے نہیں جائیں گی میری بھیڑے میرے پیچھے آئیں گی تو اس نے کہا پہلے یہ بھرم پھیل جانے گا جوٹی سکشہ پھیل جانے دو اس کے بعد سیکنڈ کمینگ سے پہلے میں پھر اپنا کام شروع کروں گا اور میں اپنی بھیڑوں کو لائٹ کے دوارہ سو سمچار وہ جوٹی کے دوارہ ان کو دے دوں گا اور سک 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 کو کل کل کون جیتے گا یہ بتائیے یہیشو مسیح جیت جائے گا لیکن معلوم یہیشو مسیح کی ہار کا کارن بتا دیں تھوڑے لوگ جو سچے لوگ ہوں گے ان سے جیتے گا کیونکہ سچے لوگ تھوڑے ہی نکلیں گے لیکن زیادہ لوگ دھوکے والے ہوں گے دھوکے میں رہنے والے یہیشو مسیح کو پسند نہیں کریں گے چیدہ ہو جاتی ہے اگر آپ کو سو سمجھا اور دھنگ سے نہیں کلیر ہے تو آپ کو بیس نہیں اگر کلیر ہے تو آپ کو آگے کا سب برہمیت ہو جائے تو جھوٹی سکشہ آپ کو زمین پر خوش کرنے والی باتیں کرتی ہے لیکن یہیشو مسیح کا جو پرکاشن ہے وہ آپ کو جیون اور جوتی جوتیر میں جیون کی بات کرتا انت جیون کی بات کرتا اور یہیشو مسیح آپ کو کبھی فیزیکل لائف میں بھی کبھی مایوس ہونے نہیں دے گا کبھی کسی بات کی گھٹی ہونے نہیں دے گا جی اس کو کمپلیٹ کر دیجئے یہیشو مسیح کے پرکاشن کے دوارہ ملا یہودی مت میں دیکھیں آپ یہ گبھائی دے رہا یہودی مت یہ کٹر یہودی تھا یہودی مت میں جو پہلے میرا چالچلن تھا اس کے وشہ ہے تم سنچے کلیشیہ تم جانتے ہو نا کہ میں کیسے مسیحی لوگوں کو مار دیا کرتا تھا کہ میں برمیشر کی کلیشیہ کو بہت ہی ستاتا اور نشت کرتا تھا اپنے بہت سے جاتی والوں سے جو میری عوستہ کے تھے یہودی مت میں یہودی مت میں عدیق بڑھتا جاتا تھا یعنی یہودی ریلیجن کی بات کر رہا ہے یہ یہودی ریلیجن سے آیا ایک یہودی مسیحی بن گیا یہ بنانی سکتا کوئی مت پریورتن دھرتی پر بہت چل رہا ہے لیکن اس کا جیون کوئی بدل نہیں سکتا اس کا پرچیکش پرمان ہے پولوس پولوس مسیحی نہیں ہے جاتی سے وہ یہودی ہے لیکن جب وہ مسیحی بنا تو اس نے اپنے یہودی ریلیجن کو جو دنیا کا سب سے ٹاپ ریلیجن مانا جاتا ہے یہشو مسیحی بھی جس کے دوارا ہے اس کو اس نے کہا یہ کودا ہے یہ کودا ہے کیونکہ مجھے مسیح ملی جاتا ہے یہشو مسیحی وہ دھن ہے اور وہ چیز ہے جس کو مل گیا تو اس کی ساری جو دھرم کرام ہے وہ سب سے ٹاپ پہ چلا گیا جو وہ ریلیجن سے نہیں جا سکتا پاولوس کا جیون چلے تو بہت بچھت رہے اب اس کو انگلیش میں آپ پڑھئے انگلیش میں for i want you to know brethren that the gospel which was proclaimed and made known by me یعنی میرے دوارا جس سو سمچار کی گھوشنا کی گئی ہے is not men's gospel وہ منوشیوں کے دوارا پرابت gospel نہیں ہے آج human invention آج جو gospel of prosperity آپ دیکھ رہے ہیں جیارہ سو مینی gospels now in the present world آج سنسار میں ڈھیر سارے سو سمچار چل رہے ہیں لیکن پاولوس کہہ رہا ہے کہ یہ سنسار کے لوگوں کے دوارہ سو سمچار ہم کو نہیں ملا not 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 according to according to or pattern after any human standard for indeed I did not receive it from men nor was I taught it but it claimed to me it came to me through a direct revelation given by Jesus Christ ییشو مسی نے direct مجھ پر یہ بات پرکاشت کی دمس آیا کب جب یہ دمشق پہ جا رہا تھا تب وہ وہ جوتی چم کی اتنی تیز تھی کہ یہ اندھا ہو گیا اور تین دن تک اندھ رہا اس نے کچھ نہیں کھایا اور پھر ایک ویقتی کو پویتر آتما نے کہا کہ اس کے اوپر جا کر ہاتھ رکھو اور جیسی اس نے ہاتھ رکھے اس کے آنکھ سے چھلکے گئے اور اس کے بعد اس کو پرکاشن کا سارا مطلب سمجھ میں آ گیا یہ تھا ییشو مسیح کے دورہ کہ دائریکٹ ریولیشن جی یو ہی ہرڈ آف آئی آرلی یعنی تم میرے پچھلے چال چلن کو دیکھ سکتے ہو آئند فارمر مینر میرا جو پہلے کیا جیون شیلی تھی of life in the jewish religion judaism how i prosecuted and abused the church of god furiously and extensively and with fanatical zoon zeal did my best to make havoc of it and destroyed and i i i i i i i جس کو پربو یشو مسیح پکڑ لیتا ہے وہ ویکتی اس کے ہاتھ سے چھوٹ نہیں سکتا اور اس کو وہ کالے سے سفید بنا دیتا ہے اور منوشے کی دھارمکتہ سے نکال کر اپنی مہمہ کا کارل بناتا ہے یہ آپ پولوس کے جیون ایسے ہی ہم لوگ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ریلیجن سے بیلونگ کرتے ہیں ہم پولوس کی جگہ اگر اپنے آپ کو رکھیں تو آج ہم کس چیز کو پرتھم اس تھان پر رکھتے ہیں یشو مسیح کی پرکاشن کو یا ریلیجنس ایکٹیوٹیز کو یہ ہی مہین چیز ہے یہ ہمارے پریورتن کا پکہ پرمان ہے اسی کے ساتھ ایک پت اور نکال لیجیے جو آپ کے بلے گا فلیپیو کی پتری اس کا تین ادھیا ہے فلیپیو کی پتری اس کا تین ادھیا ہے اس کے پہلے پت سے پڑھئے اس لیے ہے میرے بھائیوں پربو میں آنندت رہو وہی باتیں تم کو بار بار لکھنے میں مجھے تو کوئی کشت نہیں ہوتا اور اسی میں تمہاری کشلتا ہے بار بار انہی چیزوں کو ریپیٹیڈلی دیکھو سنو پڑھو کتوں سے چوکس رہو ان برے کام کرنے والوں سے چوکس رہو ان کاٹ کوٹ کرنے والوں سے چوکس رہو کیونکہ کھتنے والے تو ہم ہی ہیں جو پرمیشور کے آتما کی اگوائی سے اپاسنا کرتے ہیں اور مسیح یشو پر گمند کرتے ہیں اور شریر پر بھروسہ نہیں کرتے پر میں تو شریر پر بھی بھروسہ رکھ سکتا ہو کس آدھار پر بول رہا آگے پڑھئے یدی کسی اور کو کسی اور کو شریر پر بھروسہ رکھنے کا ویچار ہو تو میں اس سے بھی بڑھ کر رکھ سکتا ہوں دیکھئے اب یہ بتا رہا ہے آٹھویں دن میرا خطنہ ہوا ایکورڈنگ ٹو دا لاؤ آف موزز جی ہاں اسرائیل کے ونش اور بنیامین کے گوتر کا ہوں عبرانیوں کا عبرانی ہوں ویوستہ کے مشہ میں یدی کہو تو فریسی ہوں فریسی پنتھ کا ہے یہ ڈینومنیشن بھی بتا رہا ہے اُٹسہ کے مشہ میں یدی کہو تو کلیسیہ کا ستانے والا ہوں اپنا کام بھی بتا رہا ہے اور ویوستہ کی دھارمکتہ کے مشہ میں یدی کہو تو نردوشتہ پرنتو جو جو باتیں میرے لاب کی تھی انہی کو میں نے مسیح کے کارن ہانی سمجھ لیا پر ورن میں اپنے پربو مسیح یشو کی پہچان کی اُٹسہ کے کارن سب باتوں کو ہانی سمجھتا ہوں جس کے کارن میں نے سب وستووں کی ہانی اٹھائی یہ کس چیز کو کورا کہہ رہا ہے یہ اپنی اُس دھارمکتہ کو جو پہلے کرتا تھا یہودیوں میں یہودی مت میں اس کو کہتا ہے یہ سب کورا ہے اور مسیح کی اُٹمتہ کی بات کرتا ہے کس نے اس ویقتی کو اتنا بدل دیا وہ اندر جائے گا تب اس کو آپ کو اندر سے بلکل نیا ویقتی بنا دے گا لوگ دیکھتے پیاری یہ وہی ہے پریورتت ہو گیا آپ کا جیون جب تک پوری طریقے سے کیریکٹر پرانا چرطر ختم نہیں ہو جائے گا اور مسیح کا نیا چرطر پولوس کے اندر جیسے آیا آپ کے اندر نہیں آئے گا آپ نئی سرشتی نہیں بکھ سکتے جب تک پرانا پرانا ہمارا چال چلن ہمارا چال چلن ہمارا چارتر پربو یہشو مسیح کے سدرش لوگوں کو دکھائی دے اور وہ دیووے جوتی جو پربو یہشو مسیح ہے اس کا پرکاش ہمارے جیون میں سے پرگٹ ہو تاکہ آپ کی وہ مہیمہ ہو جو ہمارے جیون سے ہونی چاہیے اور ہم سب کا جیون آپ کی مہیمہ کا کارن بنے جس کے لئے آپ نے کلیسیا کی سپنا کی چاہتے پربو آپ کی مرضی ہم سب کے جیون میں پوری ہو اور ہم اپنی مرضی سے آپ کی شرن میں آ کر اپنے آپ کو سمجھ پیت کریں تاکہ آپ کا کاری ہمارے جیون میں ہو اور ہم اس کاری کو پونتا تک آپ کی اپستیتی میں بنے رہیں اور وچن کے انسار اپنے جیون میں بہوار کرنا سیکھیں اور شروع کریں تاکہ آپ کی مہینہ دہنے باد کے ساتھ اس پراتنہ کو آپ کی کلوتے پر پرویشو مسیح کے نام سے باتیں آمین پریس ڈاللوڈ پرویشنہ آپ کو آشیش دی